ہلو فرنٹس کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو میں بہت سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل میں فیکشن می ان ہندی میں تو فرنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے میں ہیئر کیر کی ویڈیو بنا رہی ہوں جس میں ہیئر اسپا بتائیں میں نے بالوں کے اکورڈنگ اور آج کی اسپیشل ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کی سکیلپ آئیلی ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی رہتی ہے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے اس کے لیے کیسا ہیئر پیک لگانا ہے کیسے اسپا کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا می چینل کو سبسکرائب کرنا تو فرنٹس جیسا کہ آپ کو پتا آئی ہے کہ اسپا کے پانچ سٹیپ ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہوتی ہے اوائلنگ تو جن لوگوں کی سکیلپ آئیلی ہے ان کو آئلنگ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے اس لیے آپ کو کوئی بھی آئلنگ کی پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارا نیکس سٹیپ آتا ہے سیمپو اسٹیم دینا تو اسٹیم آپ دے سکتے ہیں ٹاوویل کو گرب پانی میں ڈال کر کے جس سے کی آپ کے جو سکیلپ ہے وہ کلین ہو جائے ان کے پورٹس کھل جائے اس کے بعد ہمارا نیکس سٹیپ جو آئے گا وہ آتا ہے سیمپو کرنا تو یہ بہت زیادہ ضروری سٹیپ ہے جن لوگوں کی سکیلپ آئیلی رہتی ہے ان کے بال بہت زیادہ جلدی گندے ہوتے ہیں تو یدی آپ بالوں میں سیمپو کر رہے ہیں تو سیمپو میں آپ کو تھوڑا سا نمک ملا لینا ہے تو جو نمک ہوتا ہے وہ آپ کی آئیلی سکن کو مینٹین کرتا ہے جیسے کہ آپ لے سکتے ہیں چار سو پچاس میلی لیٹر کی بوٹل میں دو بڑے چمس نمک ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو جو آئیلی سکیلپ بھی سمسے سے چھٹکارہ ملتا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ آ جائے گا کنڈیسننگ کا تو یدی آپ کے بال تیلی ہیں تو آپ کے جو اسکیلپ پر تیل گرن تھیا پہلے سے ہی بہت زیادہ ایکٹیب رہتی ہیں تو آپ کو موسٹرائز کرنے کا جرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کنڈیسنگ کرنے کی جرورت نہیں ہے یادی آپ کے بال چھوٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ کنڈیسننگ کا استعمال بلکل بھی نہ کریں تو یہ اسٹیپ جو ہے وہ ہیئر اسپا میں آپ اسکپ کر سکتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہمارا تو فرنڈز اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے آپ کا ہیئر پیک بنانا تو ہیئر پیک کے لئے آپ کو یوز کرنا ہے ایک انڈا لینا ہے اس کا پیلا بھاگی یوز کرنا ہے اس میں ایک چمس ناریل کا تیل ملا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے نیبو کی کچھ بھوندیں یعنی لیمن کا جو ایکسٹریٹ ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ملا کر اسکیلپ پر اپلائی کرنا ہے آپ کو 20 سے 25 منٹ کے لئے یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے تو جو آپ کی اوائلی اسکیلپ کی سمجھتے ہیں جو آپ کو بار بار فونسیاں ہو جاتی ہیں یا بال چپ چپے ہو جاتے ہیں گندگی جلدی ہوتی ہے وہ سب سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا آپ کی سکیلپ مینٹین رہے گی اور اوائل کم بنے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ٹپس ہیں وہ فالو کرنے ہیں ان کو جرور آپ کیجئے تو آپ کو اس سمجھے سے پوری طریقے سے رہت ملے گی اس میں سب سے پہلے آتا ہے جو لوگ بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہیں یا کرل کراتے ہیں یا ڈرائر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو جب اس کی ہیٹ لگتی ہے تو ہیٹ سے آپ کی سکیلپ ہوتے ہیں جو سکیلپ ہوتے ہیں اس میں اوائل زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے اور بالوں کے اوپر سے چڑھ جاتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال آپ کو کم کرنا ہے نیکسٹ ہے آپ کی جو کنگی کا استعمال ہے آپ دن میں بار بار کنگی کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکیلپ کے زیادہ اوائلی بناتی ہے اس لئے آپ کو دن بھر میں دو سے تین بار کنگی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرنی ہے اس کے بعد آپ کو جو یاد رکھنا ہے جو ہے کہ آپ کی جو کنگی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ساف رکھنا ہے اس کو بوش کر لینا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی بال جلدی جلدی اوائلی ہو جاتے ہیں اس کیلپ پر گندگی جمع ہو جاتی ہے جس سے آپ کو اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ پوری ڈیٹیل ہے جن لوگوں کی اوائلی اس کیلپ ہے ان کو کیسے اپنے بالوں کو مینٹین کرنا ہے کیسے اسپاہ کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں